السلام علیکم ویبرز کچن لذت میں آپ کا استقبال ہے ایک بہت ہی ٹرائل کے بعد بنائی گئے جو شاندے کا جس کے سارے انگریڈنز کو آپ دیکھئے میں آپ کے ساتھ اسے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ریسنٹلی میں نے اسے استعمال کیا ہے ونٹر جا رہے ہیں سردیاں ختم ہو رہی ہیں اور بزن کے اوپر جو اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے ہیں جیسے نزلہ ہے زکام ہے خانسی ہے سردیوں میں یا ونٹرز کے ویدر میں بہت سارے مواد جو ہے ہمارے اندر سیکریشنز جمع ہو جاتے ہیں سینوں میں بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بلغمی خانسی ہو جاتی ہے جسے پروڈکٹیو کف بھی کہتے ہیں تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بہت کمزوری ہونے لگتی ہے ویٹ کم ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ جو بلغم جم جاتا ہے سینے کے اندر یہ نیمونیاں بھی پیدا کرتا ہے بخار بھی ہو جاتا ہے اس سے سربھاری ہو جاتا ہے ویکنس محسوس ہوتی ہے سستی آنے لگتی ہے کوئی کام کا انسان نہیں رہتا کیونکہ جب معسم چینج ہوتا ہے کوئی بھی معسم جب چینج ہوتا ہے تو باڈک اپنے آپ کو چینج کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے امن سسٹم کم ہونے لگتا ہے اور پھر بہت برے برے اثرات جو اس کے پیدا ہوتے ہیں وائرل انفیکشنز ہو جاتا ہے تو جو انگریڈینٹس ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں اس کی پراپرٹیز میں بہت بار آپ کو بتا چکی ہوں خاص طور سے پیپلی جو ہے یہ بہت ہی اچھا ایفیکٹ کرتی ہے اور علسی علسی کا استعمال بھی ہم اس میں کریں گے علسی جو ہے یہ فلیکسیٹس یہ بھی بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے بلغم کو پتلا کر کے نکالنے میں چلیے چلتے ہیں کچھن نزد کی طرف اور بناتے ہیں ایک بہت ہی اہم کارا جو کہ بدلتے ہوئے موسم میں جس کے ہر گھر میں ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہے بدلتے موسم کو اسے فائٹ کرنے والا کارا جسے کہ ہم یہاں آج تیار کر رہے ہیں کچھن نزد میں آج دیکھیں یہاں پر جو میں کارا بنا رہی ہوں بہت ہی افیکٹیو ہے اس کے اجزاء پر نظر ڈال لیتے ہیں جنجر یہاں پر بلیک پیپر لیا ہے کالی مرچ یہاں میں نے لیا ہے فلیکسیٹ یعنی علسی اور یہاں پر کلوز لیا ہے لانگ ہے دارچینی ہے سینیمن اسٹرک ساتھ ہی یہاں پر میں نے لیا ہے پیپلی لانگ پیپر لیمن ہے لیمون تو اس طریقے سے یہ تمام انگریڈینٹس کے ساتھ میں بناوں گی ایک بہت ہی اچھے کف ریمیڈی یہ ہوم ریمیڈی ہے اور آئی ارویدہ میں تو ایسے بھی اس کا بہت استعمال ہے اور حکمت میں بھی بہت استعمال ہے لیکن اس کا استعمال میں نے خود ٹرائل کیا ہے لیکن یہ ٹی پوٹ میں نے رکھ دیا ہے اور اس میں میں اب وارٹر ڈالوں گی فور کپ وارٹر میں نے اس میں شامل کیا ہے وارٹر کو ہم کور کر کے پہلے ایک بوائل لیں گے کچھے پانی میں جو ہے ویتاوڈ بوائل آئے پانی کے اندر جو ہے بھی میڈیسین مجھا لیے پہلے ہم اس کو بوائل کر لیتے دیکھتے سب سے پہلے میں نے جنجر کو ڈالا ہے جسے کو میں نے ہلکا سا کھوٹ لیا تھا اور اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں کلوز لانگ سینیما نیسٹک ڈال رہی ہوں دارچین کا ٹکڑا جس کو کھوٹ لیا ہے میں نے اور آپ ڈالوں گی فلیک سیٹس علسی کے دانی یہ بہت ہی اچھا ایکسپیکٹورینٹ ہے یعنی یہ بلغم کو نکالنے میں بہت ہی اچھا رول آدہ کرتی ہے بہت پرانے زمانے سے کف اس میں اس کا استعمال بہت کیا جاتا ہے بلیک پیپر یہ کالی مرچ کو ہلکا سا کھوٹ کے ڈالیے ایسے کیسے دانیں نہ ڈالیں بہت ہلکا سا اس کو کھوٹ لیچے دیکھئے یہ لانگ پیپر ہے پیپلی یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس میں جائیں گے بیسل لیوز جس کو کہ قرآن میں ریحان کہا گیا ہے اور عام سپان میں جیسے تلسی کے پتے کہتے ہیں اگر یہ آپ کو مل جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے اس کے بغیر بھی باقی جتنے انگریڈینٹس ہیں ان سے آپ کارا بنا سکتے ہیں اگر بیسل آپ کو دستیاب ہو جائے تو اس کو ضرور شامل دیکھئے اس میں بہت اچھی طریقے سے بوائل آ رہا ہے اور آپ یہاں میں جیگری یعنی گڑ شامل کر رہی گڑ کو جو ہے میں نے اچھی طریقے سے کر لیا ہے اب اس کو اس میں ہم شامل کر دیں اور اسے اب بھیکنے دیں گے اور ٹھیک ہے جگری کا استعمال یعنی گڑ کا استعمال ہم اس کارے میں اس لیے کریں گی کہ صرف سویٹنیس ہمیں حاصل نہیں کرنی ہے سویٹنیس حاصل ہو ہی جائے جب اس میں ڈالیں گے لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے بلغم کو نکالتا ہے بہت آسانی کے ساتھ ریکوور کرتا ہے جسے کوئی بھی انفیکشن اگر ہے بھی تو جلدی سے سب سائید ہو جائے گا اور اگر نہیں ہے تو یہ اس کو پریون کرتا ہے اس کو حفاظت کرتا ہے باڈی کی جب بیدر چینج ہوتا بلتی ہے اس کو ضرور بنا کے بچوں کو پلائی ہے اس کے پورے benefits لیجے 20 minutes ہو چکے ہیں اور میں اس کو کھول رہی ہوں بہت ہی اچھا سائی یہ ہمیں کارا یا جو شاندہ بن کے تیار ہو گیا ہے گیس کو بند کر دیں گی تھوڑی دیر اور ڈھا کے رکھیں گی بس دو منٹ کے لیے اور پھر میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی جو پڑے ہوئے ہیں اس ہمیں ڈیس کار نہیں کرنا ہے اس میں دن بھر کے لیے بنا رہی ہوں چار بار اس کو پی نا ہے اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال کے رک جوں گی اگ پھر میں اس کو دوبارہ استعمال کریں دیکھئے سرون کپ لے لیا ہے اور میں اس شاندے کو نکال رہی ہوں ہر ایک چھوٹی بات بھی میں شیئر کر رہی ہوں تا کہ آپ کو کوئی کنفیجن باقی نہ رہے اور جھٹ پٹ سے کارا بنا لیں دیکھ میں lemon juice ملاؤں گی کارے میں نہیں ڈال لیم juice کو اوپر سے ملائی اور چک لیجے آپ کو جتنا بھی پسند ہے اتنا آپ اس میں شامل کر دوز بھی میں بتا دیتی ہوں کوئی ایسی چیز نہیں جو نقصان کرنے والی ہے آپ اسے دن میں چار بار لے سکتے ہیں نیم جب آپ کھانا ہزم ہو جاتا ہے اس وقت آپ لیجے تا کہ اس کا پورا بینیفٹ مل سکے اس ٹمک میں اگر کھانا رہے گا تو اس کا پورا بینیفٹ ساپ نہیں لے سکتے ہیں تو خیال رکھئے گا کہ جب آپ کھانا ہزم ہو جائے اس کے بعد لیجے جیسے کسی کو وائرل ہو گیا ہے آپ کے یہ خانسی ہو گئی ہے بلغم خانسی ہو تو یہ بہت اچھا کام کرتا ہے نزلی کی وجہ سے کنجیشن ہو جائے نانگ بند ہو جائے رات میں یا سانس لینے میں تکلیف ہو یا پھر بار بار خانسی اٹھتی ہو بلغم گلے میں پھس جائے ان سب کے لیے یہ کارا بہت ہی زیادہ کارا مند ہے ساتھ ہی سائنس میں انفیکشن ہو گیا ہے سائنس بند ہو گئے ہیں تو اس کے بلغم کو نکال میں اور انفیکشن کو دور کرنے میں کارا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے یقینا ایک ہی بار کی اندر نزلے کی وجہ سے بھاری پر ہوتا ہے دماغ ہلکا ہو جاتا ہے ساری سمٹمز اور ساری علامات چھوم انتر ہو جائے گی اس کو پیتے ہی یہ میں کوئی بڑھا چڑھا کہ نہیں بول رہی ہوں بلکل تجربہ بتا رہی ہوں دو دعائیں دیں گے آپ کو آپ بنا کے وں بلکل بلکل ہوں موسیقی